شیخ الہین سپین بنا دیں جیسے سپین سے اسلام کا نام مٹ گیا ساتھ آٹھ سو سال آٹھ سو سال کی حکومت کے بعد سپین میں اللہ کا نام میلے والا ایک نہ بچا ایک ایسے انہوں نے دھوکے رکھ دیا اور وہ قرطبہ کی جامعہ مسجد جہاں علامہ قرطبی جیسے بیٹھ کے تفسیر بیان کیا کرتے تھے وہ ساری گرجہ بنی پڑھ ساری صرف محراب کے پاس تھوڑی سی جگہ انہوں نے اسے کور کی ہوئی ہے بس اتنی جتنی یہ دو پیلر ہیں پیسے کر کے انہوں نے بارڈ لگا دیئے وہ محراب اپنی اصل جگہ میں بلکل درمیان میں انہوں نے گرجہ بنا دیا بت رکھیوں میں تصویریں ہیں مسجد کے درو دیوار روتے ہیں نوحہ کناہیں کہائے مسجد مرسیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہیں مرسیہ تو مسجد قرطبہ کا میں دیکھ کر آیا ہوں تو انگریز کی یہ محنت تھی کہ یہاں سے دھو دیا جائے اسلام اللہ علماء دیوبان کے درجات بلند فرمائے اٹھارہ سو چون سٹھ میں پہلے یہ حضرات جنگ ازادی میں شریک ہوئے اور شاملی جہاں علماء دیوبان نے جہاد کیا حافظ زامن شہید ہوئے اور کوئی بڑے بڑے شہید ہوئے کچھ بچ گئے وہ شاملی اب بہت بڑا قصبہ بن چکا ہے میں ایٹی نائن میں وہاں گیا تھا تو جب سیاسی طور پر پوری مات کھا گئے اور قوت قوت ہاتھ سے نکل گئی کیونکہ اپنے ہی جب غیر بن جائیں کسی کی غداری سے ملک نہیں ڈوبتا کسی ایک کی غداری سے وہ ایک دیکھ کا چاول ہوتا ہے سارے ہی بگڑ چکے ہوتے ہیں تب تب ہی آتی ہے تب غداری بھی اپنے ہی قوت دکھاتی ہے ورنہ ایک آدھ کی غداری سے قوم قوم ہو تو اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے تو ذرا میر جعفر نے سارے ہی اسی کا شکارہ بند میر صادق نہیں سب ایسے ہو چکے تھے تو وہ جنگ ازادی اپنوں ہی کا شکار ہو گئی ایک رجب علی تھا ایک نجف قان تھا ایک الہی بخش تھا ایک شجاعت دولہ تھا یہ لوگ تھے جنہوں نے دلی کا راستہ صاف کیا انگریز کیا تو اپنے ہی تھے اس کے بدلے میں رجب علی کو انہوں نے اتنا سونا دیا کہ اس نے امبالے میں پورا ایک فورا سونے کا بنایا جس میں شراب نکلتی تھی وہ کمبک شام کو بیٹھ کے شراب پیتا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ وہ پانی کی وجہ وہ شراب نکلتی تھی تو اس طرح جب قوم ڈوپتی ہے اس کے افرادوں کے ضمیر بک جاتے ہیں تو پھر ملہ کشتی کے پھٹے ٹوٹ جائیں تو ملہ کہاں باہر لگائے گا تو ہندوستان کی قیادت اور وہاں کے جو ریاستیں تھیں وہ اپنی استعدادیں ختم کر چکی تھی تو اللہ تعالی نے چند لوگ کے دل میں ڈالا کہ اب اسلام کو بچایا جائے اب پھیلانے کی وجہ بچانے کا فکر تھا تو اٹھارہ سو چونسٹھ میں مولانا قاسم صاحب نوتوی رحمت اللہ تعالی نے دیوبند میں ایک چھپر ڈالا مسجد مسجد بنائی بغیر چھت کے اور ایک چھپر جس میں ایک تعلیم علم اور ایک استاد اور ایک انار کا درخت ایٹی نائن میں وہ انار کا درخت میں دیکھ کے آیا تھا وہ اٹھارہ سو چونسٹھ اور میں گیا تھا انیس سو اننوے سو سال سے اوپر انار کا درخت پندرہ بیس سال کے بعد خوشک ہو جاتا ہے ہم تو ہمارا باغ تھا انار کے والد صاحب نے لگایا تھا ہم تو سنبھالی نہ سکے پھر ہم نے اکھڑوا دیا سارا تو وہ پندرہ بیس سال سے اوپر انار کا درخت نہیں جاتا خوشک ہو جاتا تو اس انار کو سو سال سے اوپر ہو چکا تھا اور سر سبز کھڑا ہوا تھا چھتے والی مسجد کہتے ہیں جہاں وہ مولانا سیدخان صاحب میں اور کچھ اور ان کے ساتھ ہی ہم وہاں دیو بند گئے تھے تو وہاں وہ انار کا درخت دیکھا تھا تھوڑا سنبھالی اور بعد میں پتہ نہیں کس کے دل میں آئے کہ یہ تو لوگ اس کی اب وہ کوئی عقیدت میں پتے لے رہا ہے کوئی کچھ لے رہا ہے انہیں کٹ کے پھینک دیا میرے جی میں تھا کٹتے نہیں ویسے اس کی حفاظت رکھتے تھے ایک تاریخی چیز ہوتی یادگار ہوتی جب تک کھڑا رہتا چونسٹھ میں استاد کا نام محمود احمد اور شاگیرد کا نام محمود الحسن اور کسے کو نہیں پتا کہ کتنی بڑی تاریخ بننے والی ہے بولا زفر علی خان احمد طلال بہت بڑے شاعر گزریں زمیدار اخبار نکالتے تھے ان کا شعر ہے شاد عباد و شاد زی اے سرزمین دیو بند ہند میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند ہندوستان تو بدعات اور رسومات اور جہالت جہالت علم سے مناسبت ہی کوئی نہیں تھی سب پیروں فقیروں جو جاہل پیر فقیر تو ہمارا سرمایہ ہیں پر جو صحیح ہوں دیکھو جاہلوں سے جڑے ہوئے تھے تو شاہ ولیاللہ رحمت اللہ پہلی ہستی ہیں جو انڈیا میں حدیث کو لائے اور نہ فقہ اور منطق فقہ اور منطق مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ منطق کی ضرورت کیا ہے علم دین کے اندر مجھے نہیں سمجھ میں آیا یا علی تشہری کوئی مجھے سمجھا دیں شاہ ولیاللہ رحمت اللہ پہلی ہستی ہیں جو حدیث کو لے کر آئے اور لہٰذا جتنے یہاں حدیث کے سلسلے مشاہ ولیاللہ پر مل جاتے ہیں میرا سلسلہ محمد عبداللہ خیر محمد محمد یاسین جو میری کراہتن ہے ایک ہے اجازتن وہ بھی بتاتا ہوں محمد یاسین محمود الحسان جن کو شیخ الہند کہتے ہیں محمد قاسم عبدالغنی محمد عصاد عبدالعزیر شاہ ولیاللہ اور جو میری اجازتن ہے وہ ازیرگل محمود الحسان اس طرح تین واسطے بیچ میں نکل جاتے ہیں میرے نصیم میں تھا آلی سند ہونا ازیرگل محمود الحسان محمد قاسم عبدالغنی محمد عصاد عبدالعزیر شاہ ولیاللہ شاہ ولیاللہ پہ بے عبدیوبندی برعیلوی اہل حدیث سب کے یہ حدیث کی سند ان پر آکر کٹھی ہو جاتے ہیں عبداللہ کے ذریعے سے اٹھارہ سو چونسٹھ میں ایک چھوٹی سی بنیاد قائم کی جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درخت بنایا کہ انگریز کی ساری سازش ناکام ہونے کے پیچھے دیوبند اور اس کے علاوہ اور جنوں نے صرف میں دیوبند کی بات کہوں تو یہ نائنصافی ہوگی دیوبند اس میں سر فیرست ہے اور سر فیرست میں بہت اوپر ہے اور باقی مخلصین نے جو محنتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اسلام کو باقی رکھا اور آج ہم اس قطعے میں مسلمان بن کر زندہ ہیں یہ اس وقت کہ ان مخلصین کی محنت ہے جس میں علماء دیوبند کا ایک بہت نمائع کردار ہے اور ہم انہی کے شاگردوں میں سے ہیں اہل السننت والجماعت کی ترجمانی جو انہوں نے فرمائی اور کی ہم اس کو زیادہ صحیح کہتے ہیں اور باقی سب کا احترام کرتے ہیں سب کو عزت دیتے ہیں سب کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہیں کسی کے لیے نفرت کسی کے لیے کفر کے دعوے کرنے سے ہم بیزار ہیں اور بریوز ذمہ ہیں تو شیخ الہند رحمت اللہ کی میں بات آپ کو سنا رہا تھا یہ پہلے استاد بنے پہلے شاگرد بنے پھر پہلے استاد بنے پھر یہ شاق الحدیث بنے یہ مالٹا میں قید ہوئے تو وہاں سے واپس آئے تو فرمایا کہ تین سال میں میں نے غور کیا ہے کہ امت کے زوال کے دو سبب ہیں ایک قرآن سے دوری اور ایک اپس کے لڑائی چھگڑے اور اختلاف تو میری اب بقایا جو زندگی ہے میں قرآن کی تعلیم کو عام کروں گا اور امت کو امت بناؤں یہ محمود تو دیوبندیت کا پیغام ہے کہ امت امت بنے لیکن ہم ہی اگر فرقہ واریت کو ہوا دینے لگ گئے تو پھر حق گوئی کہاں رہ گئی اور امت بنا کہاں رہ گئی ہے تو اللہ نے اپنے فضل سے ایک سلسلہ شروع کروایا انیس سو انیانوے میں میرا خواب تھا کہ ایک مدرسہ ہو جس میں عربی تعلیم ہو بچے ایسے ہوں جن کا قرآن سے شغف ہو حدیث سے شغف ہو فقہ جہاں پر ہے وہاں چلی جائے پہلا نمبر ہے قرآن دوسرا نمبر ہے حدیث اور تیسرا نمبر ہے فقہ ہم نے الٹا کر دیا پہلا نمبر پر فقہ ہے اور پتہ نہیں قرآن کس نمبر پر ہے اور حدیث کس نمبر پر ہے فقہ غالب ہو گئی ہے ہم فقہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے لیکن ترتیب تھوڑا بدل دیں کہ پہلے قرآن ہو پھر حدیث پاک ہو پھر فقہ ہو ہم قرآن سے زندگی سیکھیں حدیث پاک سے زندگی سیکھیں تو یہ جو میں نے رمضان رمضان میں چند دن نیت کی ہے کہ کچھ بات آپ کے سامنے لاتا رہوں گا کہ قرآن ہمیں زندگی کیسے سکھاتا ہے میں اس طرح میں پورا قرآن نہیں بیان کرنا میں اتنا بڑا علامہ ہوں کہ پورا قرآن بیان کروں جو اس میں سے زندگی کے درس اور سبق ہیں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں